نمشکار نیوز لیون بھارہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں رازدہ اور آج ہم ڈنکے کی چوٹ میں آپ کو جو دکھانے والے ہیں اس میں کئی ایسی خبریں ہیں جو واقعی کچھ پولک ہونے والی ہیں کچھ سسٹم فیلیور کی ہم بات کریں گے کی کیسے ہمارا سسٹم اتنا فیلیور ہو گیا ہے کی اسپتال میں محلہ کو لے جانے کے لیے کہ سٹریچر تک نہیں ہے یہ تمام خبریں ہم آج دیکھیں گے ڈنکے کی چوٹ پر تو سب سے پہلے بات کریں گے کوویڈ پروچ ساہن راشوی کے بھکتان کو لے کر سریو رائے اور بننا گپتہ آمنے سامنے ہیں سریو رائے نے ایک بار پھر سی ایم کو چٹھلی کی ہے جس میں سواست منتری پر انیامی تتا کا آروپ لگائے اور ساتھی بننا گپتہ پر غلط بیان دینے کا آروپ لگاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ساٹھ میں سے چوون بل کا بھکتان ہو چکا ہے جس پر بننا گپتہ نے پلٹوار کیا ہے بننا کے خلاف سریو کا ایک اور لیٹر با سی اے محمد سورین کو سریو نے لکھی چٹھلی منتری بننا گپتہ کو برخواست کرنے کی ماں سریو کے آروپ پر بننا گپتہ نے کیا پلٹوار بدائک سریو رائے نے بننا گپتہ کے خلاف ایک اور چٹھی سی اے محمد سورین کو لکھی جس میں انہوں نے بننا گپتہ پر ویٹیا نیامتہ اور برسٹ آچرل کا آروپ لگایا ہے ساتھی سی اے م سے سواست منتری بننا گپتہ کو برخواست کرنے اور ایسی بھی جاج کی مانگ کی ہے جس پر بننا گپتہ نے پلٹوار کیا ہے بننا گپتہ نے کہا ہے کہ کسی کے کہنے پر کوئی کسی کو کیا برخواست کرے گا جس دن مجھے لگے گا کہ میں نے غلطی کی ہے میں خود کرسی چھوڑ دوں گا یہ برخواستگی کا جو لوگ بات کرتے ہیں میں نے تو خود کہا کہ جو راستی ہے بھاسا کے مددے پر یا ماں بھارتی کے مددے پر میں نے تو خود ہی ایک چھا بیقت کر دی تھی تو برخواست آدمی کو جو کرنا ہے یا برخواستگی کا مانگ کرنا ہے ایسا کیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ I am not a owner of this year I am a custodian of this year میں اس کا مالک نہیں ہوں میں اس کا رکھوالہ ہوں یا دی جس دن میرا عاد سمان اور میرا سوائیمان اور میرے اندر کی آتما اس بات کے لیے ہم کو پریریت کرے گی کہ بننا گپتہ تم نے غلط کیا ہے اور تم نے اپنے پد کا دورپیو کیا ہے اور تم کو یہ نہیں کرنا چاہئے اس دن میں ایک پل بھی دیر نہیں کروں گا اس کورسی کو چھوڑنے کے لیے بننا پر سریوں کی کیا ہے آرو بننا گپتہ پر وطیعہ ریمتہ کا آرو سواست منتری پر بھرشت آجرن کا لگایا آرو بننا گپتہ پر پد کا دورپیوک کرنے کا آرو کوویٹ پروت سہن راشی کو لے کر پھر سادھا نشانہ ویبھاگی سنکلپ کی غلط ویاکیا کا آرو اپاتر سواست کرمیوں کو بھوکتان کا آرو دورنڈا ٹریجری اور پروجیکٹ بلڈنگ ٹریجری میں ساٹھ بل بھیجوانے کا آرو بھیجے گئے ویپتروں میں سے چوون ویپتروں کا بھوکتان ہو چکا ہے پروجیکٹ بلڈنگ ٹریجری میں بھیجے گئے چھے ویپتر لیپس ہو گئے اتنا ہی نہیں سواست منتری نے جس بینک خاتے میں کوویٹ پروتسان راشی بھیجنے کا آگرہ ٹریجری سے کیا تھا اس کے ڈیٹیلز بھی سریورائے نے جاری کیے ہیں حالانکہ منتری سمی چھے لوگوں کے بلڈ ٹریجری میں ہی رک گئے تھے لیکن بنیہ گپتہ نے سریورائے سے وہ سوچی دکھانے کی مانگ کی ہے جن لوگوں کو بھوکتان ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھوکتان دینے کا عدھکار ان کا نہیں ہے پھر وہ دوشی کیسے ہوئے نیایک پرکریہ میں جائیں گے اور نیایک پرکریہ میں جائیں گے مجھے اس دیش کے سنبیدھان پر بہت بھروسہ ہے اور ہم نیایک پرکریہ میں جائیں گے اور جنتہ کے بیچ میں وہ ساری باتیں جو ہے پرد در پرد کھل دیں گے کوویٹ پروت ساہن راشی کو لے کر سریورائے نے سواست منتری پر سوال اٹھائے تھی ساتھی منتری کوشانگ کے کرمیوں کو پروت ساہن راشی دینے کا آروپ لگایا تھا جس پر صفائی دیتے ہوئے بنہ گپتہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اب تک منتری کوشانگ کے کسی کرمی کو راشی کا بھوکتان نہیں ہوا ہے لیکن اب سریورائے نے ساٹھ بل میں سے چوون بل کے بھوکتان ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس پر سواست منتری گھرتے نظر آ رہی ہیں لیکن بنہ گپتہ آروپ لگانے والوں کے خلاف قانون کی شرن میں جانے کی بات کہہ رہے ہیں نیوز 11 بھارت کے لیے راچی سے شاہ نواز اختر کی ریپورٹ ادھر کانگریس سواست منتری بنہ گپتہ کے بچاؤں میں اتر آئی ہے کانگریس پردیش ادھیکشہ راجیز تھاکن نے سریورائے پر میڈیا میں غلط تتھے کو رکھنے کا آروپ لگایا ہے جمیم نیتا ونوت پانچے نے کہا ہے کہ کہاں سے جانکاری جھٹائی جا رہی ہے اور جانکاری کتنا پختہ ہے یہ دیکھنا ہوگا آدھار پہ وہ کہاں سے یہ ساکچھے جھٹا رہے ہیں گوپنیتہ کا ماملہ ہے بیبھاگ میں جب بھی کوئی فائل ہوتی ہے گوپنیتہ ہوتی ہے اور ماننی سدس سے ہونے کے ناتے آٹی آئی ہم لوگوں نے جب کانگریس کی سرکار تھی آپ کو سوچنا کا ادھیکار دیا تھا اس ادھیکار کے تحت مانگی ہے اور اس سے کیا نکلتا ہے تب بتائی آدھی ادھوڑی جانکاری ٹھیک نہیں ہے سرکار جانچ کیوں نے کراٹی کی پیپر کون لکھ کر رہا ہے وہ سب سبھی چیزوں پر کاروائی ہوگی ایسی بات ہوگی اور خود منتری جی بہت اسپس سبدوں میں انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہے اور اس میں اگر کوئی دوسری بات ہوگی تو پھر آگے دیکھا جائے گا اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اور جتنی گمبیر باتیں سرجو رائے جی کے دوارہ رکھی گئی ہے اگر ان کا ساتھ اسی طرح سے ہے گمبیر ہے تو نشیط روپ سے اس پر آگے ہیں اور اس بیچ سواست منتری بنا گپتہ نے سریو رائے کو لیگل نوٹس بھیجا ہے بنا گپتہ کے وکیل نے ای میل کے ذریعہ 18 اپریل کو یہ نوٹس بھیجی ہے جس پر سریو رائے نے کہا ہے کہ اس لیگل نوٹس کا جواب دینا اچت نہیں ہے سریو رائے نے کہا ہے کہ سہاس ہے تو سواست منتری تو اس لیگل نوٹس کا جواب دینا بہتر نہیں سمجھا سریو رائے نے اور یہ کہا ہے کہ سواست منتری اگر ہمت ہے تو کیس کریں اور اس پوری خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سے یوگی راکیش بنی ہوئے ہیں راکیش سریو رائے کا یہ لیٹر بوم لگاتار ایک کے بعد ایک پھوٹتا ہی چلا جا رہا ہے سواست منتری بننا گپٹا کے لیے ایک طرف کووڈ کے پروچساہن راشی کو لے کر اور یہ دوسرا انی امیتتہ کو لے کر لیٹر بوم پھوٹا ہے بلکل دیکھئے سریو رائے کے نشانے پر لگاتار بننا گپٹا ہیں راج کے سواست منتری ہیں اور سریو رائے کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ راج نیتی کی وہ ماہر کھلالی ہیں ان کو ایک طریقے سے چانک بھی کہا جاتا ہے تو چانک کے نشانے پر بننا گپٹا آ گئے ہیں آپ اسے اس طریقے سے دیکھیں اور کئی لے کئی آپ بننا گپٹا کی جو ہے مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پہلے انہیں نے پریس کانفرنس کیا کہ جس پروسہان راسی کی بات سریو رائے کر رہے ہیں وہ پروسہان راسی ان کے ساتھ جن لوگوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے انہوں سے کسی نے نہیں لیا دوسرے ہی دن سریو رائے کے طرف سے جاری ہوتی ہیں چیزیں اور اس سے سمبندی سارے دستاویت جاری ہوتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چون لوگوں نے اس پروسہان راسی کو لے لیا حالانکہ چھے لوگ اس پروسہان راسی کو اس لئے نہیں لے پائے کہ ٹیجری میں بلکہ بھکتان نہیں ہو پائے گوپتہ کے مشکلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ سواست منتری بننا گوپتہ کے لیے رہت کی بات یہ ہے رادہ کی ان کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے کانگریس پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے منتری کے ساتھ کھڑی ہے بننا گوپتہ کو جھارکن مکتی مورچہ کا بھی ساتھ مل رہا ہے آج جس طریقے سے بیان آئے ہیں کانگریس کے پردیش صدیق رائش اگر ان کو جانکاری چاہیے تھا تو وہ سوچنا کا ادھکار کا استعمال کرتے اور اس ادھکار کے تحت جانکاری مانگتے تو کئی ساری چیزیں ہو رہی ہیں بننا گوپتہ کو لے کر کئی سارے نئے ڈیبلپمنٹس ہو رہے ہیں اس بھی جو خبر آئی ہے رادہ ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں کہ بننا گوپتہ کے وکیل نے ایک لیگل نوٹیس بھیجا ہے سریورائے کو حالانکہ ایمیل کے مادیم سے یہ نوٹیس 18 تاریخ کو ہی بھیجا گیا ہے اور اس نوٹیس کے آلوٹ میں سریورائے نے کہا ہے کہ اس لیگل نوٹیس کا وہ کوئی جباب نہیں دیں گے اگر سہاس ہے بننا گوپتہ میں تو وہ کیس درج کرے تو چیزیں کہیں نہ کہیں اب بگڑتی جا رہی ہے اور مشکلیں کہیں نہ کہیں آپ کیا سکتے ہیں کہ سواس منتری بننا گوپتہ کے لیے بڑی ہوتی جا رہی ہے رہات کی بات یہ ہے کہ پاتی ان کے ساتھ کھڑی ہے جو سرکار کو لیڈ کر رہی ہے جھارکڑ مکتی موچہ وہ بھی ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن اصل میں جس طریقے سے سریورائے چیزوں کو رکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک تکھیوں کے ساتھ چیزوں کو رکھ رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں اب سواس منتری بننا گوپتہ کے مشکلیں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں راکیش لیکن جس طریقے سے سریورائے یہ بوم لگاتار پھوٹے جا رہے ہیں لیٹر بوم اور ظاہر طور پر بینا کسی ساکش کے آدھار پر تو وہ ایسا کر نہیں سکتے تو کوئی نہ کوئی پروف تو ان کے ہاتھ میں ضرور ہے ملکل دیکھیں راجنیتی کے ماہر کھلالی مانے جاتے ہیں سریورائے اور ایسے درجنوں ادھارن ہے انہوں نے بھستا چار کے خلاف لگاتار سدن سے لے کر سڑک تک وہ آواج بلند کرتے رہے ہیں اور کئی بڑے چہرے کئی بڑے نام جو اگر سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں سریورائے کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے تو اس لیے اگر سریورائے کسی چیز کو لے کر سامنے آئے ہیں کسی بات کو اگر وہ پکتہ طریقے سے کہہ رہے ہیں تو ظاہر طور پر ان کے پاس کہیں نہ کہیں ایویڈینس ہوں گے سبوت ہوں گے لیکن اب اسی سبوت کو لے کر کانگریس جو ہے جھارکر مکتیوں اٹھا جو ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے کانگریس کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سبوتیں کہاں سے لائے جا رہے ہیں بیبھاگ کے اسطر سے کون ان کو دے رہا ہے یہ گپنیتا کا سوال ہو جاتا ہے لہٰذا اس پر کاروائی ہونی چاہیے تو اب سوال اس طریقے سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ سریورائے جس طریقے سے چیزوں کو رکھ رہے ہیں تکھیوں کو رکھ رہے ہیں اور بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس طور پر جس مجبوتی کے ساتھ وہ چیزوں کو رکھ رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں بننا گپتا کی مشکلیں موجودہ وقت میں بڑی ہے تکلیفیں بڑھ سکتی ہیں ان کی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سرکار پر جس طریقے سے وہ دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکمانتری کو لگاتار وہ چٹھی بھی لکھ رہے ہیں کہ عویتی انمیتہ کا معاملہ ہے پد کا درپیوک کا معاملہ ہے اور ایسے میں بننا گپتا کو پد سے ہٹایا جائے ان پر اپرادھک معاملہ درج کیا جائے تو اس طرح کا دباؤ وہ لگاتار سرکار پر سرکار کے مکھیہ پر چٹھی کے مادیم سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اور بننا گپتا کو جو آپ کیجئے گا سریو رائے کو جو بل مل رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے سریو رائے چیزوں کو رکھ رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے بی جے پی بھی چل رہی ہے بی جے پی بھی لگاتار ان چیزوں کو اب سرکار پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو کہیں لے کہیں چوتہ رفہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنانا گپتا گھرے ہوئے ہیں سریو رائے تو ان کے خلاف ہیں ہی لگاتار چیزوں کو رکھ رہے ہیں لگاتار روز نئے تتھیوں کا اجازر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب بی پکچی دل جو پرمک بی پکچی دل ہے بی جے پی اس کا بھی پریسر کہیں کہیں سرکار پر ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اپیسوڈ ہے یہ کس طرف جاتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ فیلحال راہت کی خبر بنانا گپتا کیلئے نہیں ہے حالانکہ لیگل روٹیس ضرور بھیجا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سریو رائے کا اگلا سٹینڈ کیا ہوتا ہے بلکل اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کون سا نیا موڑ لیتا ہے اور واقعی یہ بہت دلچسپ ہوگا کہ آخر اب کیا مشکلیں واقعی میں بنانا گپتا کے لیے بڑھتی ہی جائیں گی راکیش ہم آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں کیونکہ اور بھی دوسری خبر ہے جس پر ہم آپ سے زیادہ جانکاری لیں گے تو بنانا گپتا کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بنانا پر سریو کے کیا آروپ لگے ہیں یہ ہم نے آپ کو دکھایا ایک طرف کوویڈ پروچساہن راشی پر گڑھ بڑی کا ماملہ سریو رائے نے اٹھا ہوا اور دوسرا لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھارت سچ ہے تو دکھے گا